دو ہزار بارہ کے سورج کی پہلی کرن نیوزی لینڈ پر طلو ہی اور سب سے بڑے شہر آکلنڈ کو دو ہزار بارہ کے استقبال کا سب سے پہلے موقع ملا ہزاروں افراد نے بلند ترین سکائی ٹاور پر نئے سال کا استقبال کیا جہاں آتش بازی کا شاندار مظہرہ بھی کیا گیا گوکی آسمان بادلوں سے گھرا تھا تہم آتش بازی کا مظہرہ نیوزی لینڈ کے ان شہریوں کے لیے خوشی سے بھرپور تھا جن کے لیے گزشتہ سال اچھا ثابت نہ ہو سکا خاص طور پر وہ جو کرائیسٹ چرچ میں آئے دو شدید زلزلوں سے متاثر ہوئے تھے دارالحکومت ویلنگٹن میں خراب موسم سال نو کی تقریبات میں حائل رہا اور اس موقع پر آتش بازی کا مظہرہ منسوخ کرنا پڑا نیوزی لینڈ کے بعد سال نو کے استقبال کی باری آئی آسٹریلیا کی سڈنی کی بندرگاہ پر دو ہزار بارہ کو رویتی انداز میں خوشاندید کہا گیا سڈنی آپرا ہاؤس کے گرسدی سموری کشتیوں کی پریڈ ہوئی اور ہزاروں افراد نے ہاربر بریج اور آسمان سے باتیں کرتی ہوئی عمارتوں سے ہونے والی دلفرین باتش بازی کا مظہرہ دیکھا جاپان اور چین میں گھڑیاں نے جنہی بارہ بجائے سال نو کا جوش و خروش اروج پر پہنچ گیا اس موقع پر آتش بازی کا مظہرہ بھی کیا گیا موسیقی